انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بحشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ نقصان نہ کیا جائے گا یعنی ہمیشہ کی بحشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہزگار ہوگا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا موسیقی